بستہ گھر انہوں نے تباہ گا دیا اس میں چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آجائے اور میں اسے بہت خوشیاں دوں بہت پیار دوں پیدے سے زیادہ پیار دوں چھتی تکلیف اس نے دیکھی اس تکلیف سے اسے نکال سکوں مجھے اپنے اللہ پہ اور عدالتوں پہ پورا بحث ہے کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میری بیٹی گھر واپس آئے گی اور ہم پہلے سے زیادہ خوش رہیں گے اور پہلے سے زیادہ اس کو پیار محبت دیں گے وہ ہماری جان ہے ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ایک سیکنٹ بھی نہیں رہ سکتے زارہ کے لیے میری آنکھیں بچھی ہوئی ہیں میری امی بہت تکلیف میں بہت عذیت میں ہمارے لیے تو ایک ایک دن قیامت کا ہے ایک دن ایک رات ہم کساں گزارتے ہیں ہم نہیں جانتے بس میری بیٹی گھر واپس آ جائے میں نے کہہ دیا میں مجھے اپنی اللہ سے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے نہ مہدی سے کچھ چاہیے نہ مجھے اللہ سے کچھ چاہیے مجھے بس میری بیٹی مجھے واپس چاہیے مجھے ساری زندگی میں اللہ کا کیوں کر ادا کروں گی یہ میری بیٹی زندہ اسلامت مجھے واپس مل گئی ہے آپ سب سے گزارتے کے دعا کریں میں بار بار کہتی یہ کی بات کہ دعا کریں بس میری بیٹی خیریہ سے گھر واپس آ جائے مجھے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں میری بیٹی گھر واپس آ جائے ایک ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں میں اس کی کہنا تو نہیں چاہتی میں اس کی انماری کھول گیا اس کی کپڑوں کو میں دیکھتی ہوں اور میں کل اس کی کپڑیں چوم رہی تھی جب مزلس سے میرے گھر میں میں اس کی خوشبور سوم رہی تھی کہ میری بیٹی میرے پاس ہو ہم اپنی بیٹی کی بغیر نہیں دے سکتے زارہ میری بیٹی جب گھر آ جائے گی مجھے پتہ ہے وہ جو بیان دیتی رہی ہے وہ سک اس میں دپریشن میں تھی اس کو پریشر میں تھی اس کو پریشر دیا گیا تھا وہ اس نے بولتی رہی وہ چاند تھی اس کی ماں اس کا باپ اس سے کتنا پیار کرتا ہے اس کا باپ تو میری بیٹیاں ایک چیز مانگے تو وہ سو چیزیں لیاتے ہیں میں جانتی ہوں میری بیٹی ہم اس سے کتنی اداس ہے اور ہم اس کے بغیر بلکل بھی نہیں دے سکتے میری چھوٹی بیٹی زارہ زارہ بولتی ہے میری بیٹی سکینہ زیادہ بات نہیں کرتی کھانا اس نے بہت کم کر دیا ہے مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں میری بیٹی زارہ جب گھر واپس آئے گی میں سب سے پہلے اسے کربلا لے کے جاؤں گی اس کے بعد جو میں نے جتنی منتیں دعائیں مانگی میں وہ پوری کرو گی اور میں پھر اپنی بیٹی کو جہاں بہت جتنا پہلے گھماتی تھی اس سے بھی کہی گناہ زیادہ میں اس کو گھماؤں گی اس کو جو ہمارے ساتھ ہوا جو میری بیٹی کے پاس ساتھ ظلم ہوا میں چانتی میری بیٹی بہت معصوم ہے اس نے بہت تکلیف پہ دیکھ لی اتنی چھوٹی سی عمر میں جب وہ گھر آئے گی تو میں اس کو دپیشن سے نکالوں گی اسے کو گھماؤں گی پھراؤں گی اور جو یہ برا وقت یہ جو ہمارے پر آیا ہو ہے یہ میں کبھی بھی اس کو یاد نہیں کرنا چاہوں گی نہ میں یاد کروں گی نہ میں اپنی بیٹی کو یاد کرنے دوں گی اور انشاءاللہ جب وہ ہمارے گھر آجائے گی تو ہم دوبارہ سے اسی طرح زندگی گزاریں گے اس سے بھی اچھی زندگی گزاریں گے میں اپنی بیٹی کو بہت خوشیاں دوں گی بہلے سے زیادہ پیار دوں گی محبت دوں گی جتنا دیتی تھی وہ جانتی ہے میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگ اس کے بغیر پتہ نہیں کیسے زندہ ہے ابھی تک مرنی گئے مجھے تو اچھا بھی لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے ہمیں نہ ملی تو شاید میں مر جاؤں کہ زندہ نہ رہا ہوں میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں میری بیٹی گر وپس آجائے انہوں نے میرا گھر تباہ کر دیا اس کون برباد کر دیا انہوں نے میرا گھر سا بستا انہوں نے تباہ کر دیا